اسلام علیکم دوستو میں ہوں خرشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خرشید خان کا اردو عدب چینل دوستو اسی دلسپی کے ساتھ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور سوالات کے جواب بھی دیجئے تاکہ آپ کی نولیج میں بھی اضافہ ہوئے دوستو آج کا موضوع ہے سرسید احمد خان کا مسافران لندن یہ سفر نامہ ہے جو انیس سو اکشٹ میں لاہور سے شائع ہوا تھا یعنی آثار السندید کے مسنف تاریخ بجنور کے مسنف اسباب بغاوت ہند کے مسنف رسالہ تحجیب الاخلاق کے مالک علیگرہ مسلم یونیورسٹی کے بانی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے اور ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو علیگرہ میں جواد الدولہ عارف جنگ سرسید احمد خان کا انتقال ہوا آپ کو یہ خطام ملا تھا جواد الدولہ عارف جنگ انگریزوں کی طرف سے سرسید کے بڑے بھائی کا نام تھا سید محمد خان جنہوں نے اٹھارہ سو چھتیس میں سید الاخبار دلی سے نکالا تھا آئے دوستو مسافران لندن یہ لاہور سے شائع ہوا تھا سرسید نے لندن کا سفر اٹھارہ سو انتر میں بنارس سے کیا تھا اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے سید محمد حامد اور سید محمود بھی تھے یاد رکھے گا سید محمد حامد اور سید محمد محمود بھی تھے یہ دونوں بیٹے تھے دوسرا پائنٹ ہے اس سفر کا مقصد برے سغیر کی تہجیبی مزاج کی تجدید تھی برے سغیر یعنی کہ یہ خوشی کا علاقہ جو ہمارا دیش ہے یہ جو برے سغیر میں آتا ہے دوسرا پائنٹ ہے مسافران لندن ایک ایسے مخلص ہندوستانی کا سفرنامہ ہے جس نے اپنی قوم کی ترقی اور کام رانی کے لیے سفر کی صحبتیں برداشت کی اور اسی مقصد کے لیے سفر کیا تھا اس سفرنامہ کا نام مسافران لندن رکھا گیا اگرچہ سرسید نے ہی تجویز کیا تھا یعنی سرسید احمد خان نے ہی اس نام کو پسند کیا تھا مگر یہ سفرنامہ ان کی زندگی میں مکمل و مرتب ہو کر شائع نہیں ہوا یعنی ان کے انتقال کے بعد لاہور سے پہلی بار شائع ہوا اسے محمد اسماعیل پانی پتی نے مختلف ماخذات سے ترتیب دیا اور انیس سو اکسٹھ میں پہلی بار مجلس ترقی عدب لاہور نے شائع کیا سرسید کے سفرنامہ کا آغاز دس اپریل اٹھارہ سو انتر میں ہوا بارہ اکتوبر اٹھارہ سو ستر میں اختتام ہوا اور اس طرح ہندوستان کے اس مسلح آزم کے سفر کی مدت ایک سال چھے ماہ دو یوم تھی یعنی کہ دو دن تھے یہ سفرنامہ تحجیب الاخلاق کے سفرنامہ ایک سو پچپن سے شروع ہو کر سفر نمبر دو سو تیتالیس پر ختم ہوتا ہے اور اس سفرنامہ کی آخری سرقی مکان سر ویلیم میلر کا قریب کلفشن کے ہے مسافران لندن کا انگریزی میں ترجمہ جامعہ ملیا اسلامیہ دلی سے ہوا مسافران لندن سرسید کے خطوط سے ترتیب دیا گیا تھا جو انہوں نے سائنٹیفک سوسائیٹی کے سیکریٹری راجہ جیک کشن داس اور محسن الملک کو بھیجے تھے سائنٹیفک سوسائیٹی کہاں قائم ہوئی تھی غازی پر میں اٹھارہ سو باسٹ میں یہ قائم ہوئی تھی غازی پر میں اور محسن الملک آپ کے دوست تھے راجہ جیک کشن بھی آپ کے دوست تھے سرسید نے سفر لندن کے روداد آسان سادہ قابل فہم زبان میں لکھی ہے سرسید کے اس سفر نامے میں لوگ ساتھ تھے کون کون تھے سرسید نمبر ایک سرسید نمبر دو سید حامد نمبر تین سید محمود نمبر چار مرزا خدا داد بیگ اور پانچ میں چھجو خدمتگار یہ اتنے لوگ جو تھے لندن گئے تھے سفر نامے میں سرسید احمد خان کے ساتھ سفر کی ابتداء اپریل بنارس سے ہوئی اور بارہ اکتوبر اٹھارہ ستر کو واپسی بمبئی آ کر ختم ہو گئی سرسید کے ولایت سفر کے دو مقاصد تھے یہ ولایت کہتے ہیں انگلینڈ کو انگلستان کو نمبر ایک بنیادی مقصد ولایت کا طریقہ تعلیم اصول درس و تدریج تہذیب و تمدن اور صحابت و معاشرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور برائے راست واقفیت حاصل کرنا تاکہ اپنی اس معلومات کے ذریعے لندن کے طریقہ تعلیم و تربیت کو اپنے ملک میں رائج کر سکیں نمبر دو سرسید کو لندن لے جانے والا دوسرا اہم مقصد سر ویلیم جوری کی بے حودہ کتاب لائف آف محمد کتاب کا جواب لکھنا بھی تھا اس کتاب نے مسلمانوں کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچائی تھی اس کتاب کا مدلل جواب لکھنے کے لیے سرسید بریٹش میوزیم میں چند مستند محاخذات دیکھنا چاہتے تھے قیام لندن کے دوران وہاں کی آلہ سوسائیٹی نے سرسید کی خاطر خواہ پذیرائی کی وہ ملکہ موزمہ اور ڈیوک آف ویلز کی تقریبات میں شریک ہوئے تھے ڈیوک آف آرگائل کے ہاتھوں سرسید نے ایس سی آئی کا خطاب اور تمغہ حاصل کیا سرسید کو سی ایس آئی کا خطاب کس نے دیا تو ڈیوک آف آرگائل کے ہاتھوں یہ تمغہ ملاتا اگلا پوائنٹ سیویل انجینئر سوسائیٹی کلب موزن رکن بھی بنے سفر کے اہم تاریخ ہیں سفر کی اہم تاریخ ہیں کون کون سی ہیں دیکھئے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں سفر کی اہم تاریخ ہیں یعنی یکم آفریل یعنی کے پہلی تاریخ کو 1879 میں بنارس سے روانگی ہوئی آفریل 1879 کو علاباد میں قیام کیا آفریل 1879 کو جبلپور پہنچنا آفریل 1879 میں ناکپور پہنچنا آفریل 1879 کو بمبئی پہنچنا 10 اپریل 1879 کو بمبئی سے روانگی ہوئی 16 اپریل 1879 کو ادن پہنچنا ادن ایک ملک ہے وہاں پہنچنا 23 اپریل 16 1879 کو سوزر لینڈ پہنچنا اور 24 اپریل 1879 کو سکندریہ پہنچنا 24 اپریل 1879 کو سکندریہ سے روانگی 29 اپریل 1879 کو مارسیلز فرانس پہنچنا تھا یکم مئی 1879 کو مارسیلز سے روانگی ہوئی دو مئی 1879 کو پیریس پہنچنا چار مئی 1879 کو لندن پہنچنا چھے آگس 1879 کو لندن میں سرسید کو اس دن سی ایس آئی کا خطاب ملا 11 مارچ 1879 کو ملکہ وکٹوریا قیسرہ انگلستان کی ملاقات سرسید سے ہوئی تھی چار ستمبر 1879 کو لندن سے روانگی ہوئی اکتوبر 1879 کو واپس بمبئی پہنچے اور چوبیس دسمبر 1879 کو بنارس سے پہلی بار تہجیب الاخلاق رسالہ جاری کیا دوستہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو تین سوال دیئے تھے اور تین سوال ہمارے جن لوگوں نے صحیح دیئے ہیں ان کے نام ہیں سب سے پہلے ہے صوفیہ پروید جو راچی سے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جواب دیا ہے اس کے بعد دیا ہے شان انساری نے دیا ہے اور طاہرہ خانم اور بشرا علیم نے بشرا علیمی برابر ہمارے ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور ٹائم نکال کر ہمارے سوال کے جواب بھی دیتی ہیں اور آپ نے بالکل صحیح جوابات دیتے ہیں آئیے اب میں آپ کو تین سوال بتا دیتا ہوں جو صاحب میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے پہلا سوال ہے سرسید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی دوسرا سوال ہے سرسید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے کونسا اخبار نکالا تیسرا سوال ہے رسالہ تحزیب الاخلاق کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا سوال ایک بار پھر سن لیجے سرسید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی تھی دوسرا سوال ہے سرسید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے کونسا اخبار نکالا تیسرا سوال ہے رسالہ تحزیب الاخلاق کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ